بسم اللہ الرحمن الرحیم توقیر عابد مخاطب ہوں آپ سے آئی سیٹ اکیڈمی کے فلور سے بی ای انگلیش کے لیکچرز ان ویڈیوز میں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور لیکچر شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ تمام سٹوڈنٹس اور جتنے بھی ویورز ہیں کہ آپ آئی سیٹ اکیڈمی کا یہ جو پیج ہے اس کو لازمی لائک کریں اس کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دیکھیں یہ انفرمیٹیوز ہیں جو آپ کی انفرمیشن میں بھی اضافہ کریں گے اور اس کو جب آپ سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں سے کہیں گے تو آپ مزید بہتر ویڈیوز کو گیٹ کر سکیں گے اور اس کے علاوہ یہ نالج جو ہے یہ سب تک پہنچ جائے گا اس لئے بہت سے ایسے سٹوڈنٹس جن کو رہنمائی نوملی لینے بہت مشکل ہے آن لائن آج کل تو اس میں وہ ایزی لی اپنی جو ہے وہ بہتر طریقے سے سٹڈی کو بھی کیری آن کر سکیں گے اور کل کو پیپرز میں جو ہے ان کے اچھے ریزلٹس جو ہے وہ بھی وہ لوگ گین کر سکیں گے تو ہم میں اپنی فرس ویڈیو میں ایسے نمبر 3 کی فرس ویڈیو میں بتا رہا تھا دا ویسلنگ آف برڈز کے بارے میں کہ اس کو لکھا ڈی ایچ لارنس نے اور آج ہم اس کو ختم کریں گے یہ سیکنڈ ڈیسکرپشن ہے دا ڈیسکرپشن آف سپرنگ سیزن تو یہ پیپر میں عموماً ایسے ہی ہوتا ہے یا یہ قسطن آتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا ڈیسکرپشن آف ونٹر یا ہوگا رائٹ ڈاؤن دا ڈیسکرپشن آف سپرنگ سیزن اور یا پھر ہوتا ہے what is the contrast in between the description of spring and the description of winter تو ابھی آج ہم پڑھیں گے description of spring season the spring season is full of life and activity موسم بہار جو ہے وہ برپور ہوتا ہے زندگی اور سرگرمی سے the rays of the sun begin to shine brightly سورج کی جو شوائیں ہیں وہ روشن چمکنا شروع کر دیتی ہیں frost begins to thaw برف پگلنے لگتی ہے thaw thaw mean پگلنا the trees and plants get a new life درخت اور پودے نئی زندگی حاصل کرتے ہیں and fill the air with perfume اور وہ ہوا کو خوشبو کے ساتھ بھر دیتے ہیں in the spring season موسم بہار میں everything wears a new outlook ہر کوئی نیا پہناوا پہن لیتی ہے موسم بہار میں ہر چیز جو ہے وہ نیا پہناوا پہن لیتی ہے outlook کا مطلب ہوتا ہے پہناوا in the spring season موسم بہار میں everything wears a new outlook the voice of the turtle is heard سمندری کچھوے کی آواز جو ہے وہ سنی جاتی ہے warm and soothing wind blows from seaside warm, warm, soothing, pur, secoon ہوا جو ہے وہ چلتی ہے کہاں سے seaside سے سمندر کی طرف سے the doves begin to coo فاختائیں جو ہیں وہ کو کو کرنا شروع کر دیتی ہیں but their voice still lacks لیکن ابھی تک ان کی آواز میں کمی ہے lacks کا مطلب ہوتا ہے کمی ہونا فقدان ہونا ابھی تک ان کی آواز میں کمی ہے confidence کس چیز کیجئے اعتماد کی ابھی تک ان کی آواز میں اعتماد کی کمی ہے they seem to be winter stand ایسا لگتا ہے جیسے وہ winter stand ہو گئی ہیں winter stand کا مطلب ہوتا ہے سردی سے ایک جگہ مبہوت ہو جانا حیران پریشان ہو جانا سردی سے the frost melts برف پہ گلتی ہے now the spring season in its bloom اب موسم بہار اپنے اروج پر ہے the sullen thunder of frost موسم سرما کی جو شدید thunder ہے gun garage ہے and the great pressure of cold اور جو سردی کا بہت زیادہ دباؤ ہے are forgotten now اب اس کو بھلا دیا گیا ہے the plants trees and flowers پودے اور درخت اور پھول give off perfume یہ خوشبو دیتے ہیں the wood pigeons begin to sing جنگلی کبوتر گانا گانے لگتے ہیں the lambs dance on two feet l-a-m-b-s lambs lambs ہوتے ہیں بھیڑ کے بچے کو lam کہتے ہیں دیکھیں مختلف جانور ہے نا جیسے لائن ہے اس کے بچے کو cubs کہتے ہیں c-u-b-s cubs شیر کے بچے اسی طرح بھیڑ شیپ شیپ کے بچوں کو lambs بولتے ہیں l-a-m-b-s lambs آپ نے کھانے میں سنو گا the chops of lambs تو chops of lambs کیا ہوتے ہیں اس کی جو بھونی ہوئی رانے ہوتی ہیں نا اس کو chops of lambs کہتے ہیں تو یہاں پہ lambs کے بارے میں میں نے تھوڑا سا آپ کو بتانا مناسب سمجھا the lambs lambs جو ہوتے ہیں وہ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں dance on two feet وہ دو پاؤں پر ناچتے ہیں there is gladness everywhere ہر طرف خوشی کا علم ہے the earth gets a new outlook زمین ایک نیا لبادہ حاصل کرتی ہے people forget everything about winter لوگ موسم سرما کے بارے میں سب کچھ بلا دیتے ہیں it seems ایسا لگتا ہے as unreal as dream ایسا غیر حقیقی لگتا ہے جیسے کہ ایک خواب ہو اچھا یہ سیملی بولتے ہیں اس کو as well as as well as اس کے علاوہ as real as the sunshine اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے as unreal as dream ایسا غیر حقیقی جیسا خواب it seems ایسا لگتا ہے ایسا غیر حقیقی لگتا ہے جیسے کہ خواب ہو the forces of death and destruction have been defeated موت اور تباہی کی طاقتوں کو شکست دے دی گئی ہے the black bird cannot stop his song اور خوشی کا یہ علم ہے the black bird cannot stop his song کہ جو کالا پرندہ ہے کالا پرندہ size میں نسبتاً بڑا ہوتا ہے اس لیے اس میں یہاں پہ اس کے لیے pronoun his use کیا گیا ہے اگر پرندے کا size چھوٹا ہو تو پھر its use کیا جاتا ہے the black bird کالا پرندہ and share it with your friends also موسیقیстроی موسیقی